جیسے ہم ایک کالا قانون کی نام سے ہم پکارتے ہیں آج اس کالا قانون کو زیر سبق سمات کیلئے مرضور کرتے ہوئے بلوستان آئی کورڈ نے اٹھانی جنرل پاکستان سے ان کی جواب طلب کی ہے دو ہفتے کے اندر اندر وہ جواب داخل کریں گے اس کے بعد ہم ہماری وطلہ کی میں ہم اس پر بحیث کریں گے بلوستان یونین آف جنرلیسٹ پاکستان یونین آف جنرلیسٹ اور بلوستان بارکوصل بلوستان کے وقلہ تنظیمیں تمام سیور سائیٹی تمام سیاسی پارٹیاں آج ہم ایک بات پر سب متفق ہیں اور یہ ہم سب کا یہ صرف صحفیوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے یہ بلوستان کے مسئلہ ہے یہ انسانی حقوق کی پامالی کا مسئلہ ہے یہ فریڈم آف سپیچ کا مسئلہ ہے یہ آئین کے آرٹیکل انیس سکو وائلیشن کا مسئلہ ہے اور یہ آرٹیکل ایٹی نائن کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹ کے موجود ہوئے موجودگی میں آئین اور قانون کی موجودگی میں لیجسلیشن کا کام پارلیمنٹ کی ہے سینٹ کا نیشنل اسمبلی کی ہے سینٹ کی اجلاس کے دو دن بعد انہوں نے ایک آرڈینس جاری کیا گیا ہے جسے ہم سمجھتے کہ یہ بدنیاتی پر مبنی ایک آرڈینس ہے اس آرڈینس کو ہم نے بولوستان بارک آسل میں نے بولوستان یونی آف جنرلیسٹ کی پیلیٹ فارم سے ہم نے اس کو چیننج کی ہوئے انشاءاللہ بولوستان بارک آسل بولوستان کی وقلہ تنظیمیں بولوستان یونی آف جنرلیسٹ پاکستان یونی آف جنرلیسٹ کے ساتھ ہم قدم ہوں گے اور ہم اس کو آخری تحیت ہے کہ ہم اس کی اس کو لے جائیں گے رائی صاحب جو عدالت کے جانب سے نوٹیجز بھی جاری کر دیئے گا یہ ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے ان سے جواب طلب کیا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ دو ہفتے کے اندر اندر ان سے جواب طلب کی گئی ہے دو ہفتے کے اندر وہ پاکستان اس کا جواب داخل کریں گے اس کے بعد یہ کیس کا واقعہ تو اپر سبات ہوگا ہم نے دیکھا کمانڈلہ کنگانی صاحب بھی یہاں پر اس نوٹے پر موجود تھے تو اس کیس کے والے سے ان کا کیا کہنا چاہتا ہے ہم جو بھی سینئر وکیل ہمارے اس کیس میں ہمارے ساتھ معاونت کرے گے ہم سب کو خوش آمدید کہیں گے آج ہمارا کنگانی صاحب نے کہا کہ میں بھی اس کیس میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کنگانی سمیتھ جو بھی وکیل ساتھ دی اس بھی کارڈینس میں ہمارے ساتھ رہے گا ہم اسے خوش آمدید دیں